ان کے ساتھ میں ہوں مندیب سنگجاج ان کا بھی اپنا سٹیل کا کام ہے کاروباری ہیں اور ان ساری سیواؤں میں بہت بڑی بھومی کا رہی ہے ان کے بغل میں کندری سنگھ سبا لکھناو گردوارا علمباق کے میڈیا پر باری اسدارہرجیس سنگھ جی اور میرے لیپ سائیڈ میں مونکہ چڑڈا بیٹی ہے ہماری اور میں کہنا چاہوں گا کہ اس کی وجہ سے یہ شارہ شروع ہوا کہ کیسے اس نے اس سمیں جب لوگوں کو دیکھا اس نے کیسے میں اکسیجن کے لیے ترہہ ہی ترہہ ہی مچ رہی ہے تب اس نے کیسے اس کو سٹارٹ کرانے کے لیے کن کن لوگوں سے کہا اور کیسے یہ شروع ہوا یہ بھی آپ کو خود بتائیں گی ان کے بغل میں ہیں سریب شاہ لگروال لوہا ویپار منڈل کے ادھیکش بھی ہیں پورے کرونا کارل میں ان کی اپنی دو گاڑیاں جو ہیں لگا تار اکسیجن سیلنڈرز لوگوں کے گھر میں یا سینٹرز میں پہنچانے میں سارا ان کا کاری را ان کے ساتھ میں ہے پرپریس سنگ جی جو میڈیا پر باری ہیں اور اتر پردیش شاہ سن میں بھی ہیں میں نے سب کا انٹریکٹر میں ہے درمبل سنگھ کیندری سنگھ سبا لکھنو گردوارا علمباگ پریزیڈنٹ وہاں سیوا کر رہا ہوں اور جتنے ہمارے ساتھی ہیں یہ سب لکھنہ کیندری سنگھ سبا لکھنو گردوارا علمباگ سے سمبندیت ہیں اور سارے ہی مہاں سے یہاں آپ کے ساتھ پہنچے ہوئے ہیں مونو ویر جی ہیں جو ہم لوگ ویکسینیشن کیمپینگ مہینے سے چلا رہے ہیں یہ آنند شیل فاؤنڈیشن اور گونج کی اور سے وہاں پریوجیت ہے اور اب تک تیس ہزار سے زیادہ لوگ وہاں ویکسینیٹ ہو چکے ہیں یہ سرندر سنگھ مونو بکشیز کو کوارڈینٹ کر رہے ہیں اب میں نے ویدن کروں گا مونکہ چڑڈا جی جو اس کی سوٹردھار رہی ہیں سٹارٹ کرانے کے لیے وہ آپ سے زمدوندت ہو اور بتائیں گی کیسے یہ کیا کیا سارا کریڈٹ جو ہے انہوں نے میرے اوپر ڈال دیا ایسا کچھ نہیں ہے اصلیت جو اس کی ہے سب سے پہلے تو میں بولنا چاہوں گی کہ پورے کرونا کال میں اتنے واتس اپ میسیجز ہر فون میں ہر سیکنڈ بجرا تھا یہ نہیں پتا تھا کہ کونسا صحیح ہے کونسا فیک ہے اور فیک کو آپ کیسے ویریفائے کرو اس کا ٹائم ہی نہیں ہے ہم کو تو جان بچانی تھی تو جان بچاتے بچاتے سندیب جی بندیب جی اور وشال جی یہ تینوں آگے آئے اور انہوں نے ایک گروپ بنایا اوکسیجن فر فرینس یہ ایک واتس اپ گروپ تھا جب اوکسیجن سیلینڈر ڈھونڈ رہے تھے تو سب نے انہی کے گروپ کا نام بتایا پہلے تو مجھے لگا کہ یہ کوئی ایک اور فیک گروپ ہے تو اس کو بھی ویریفائے نہیں کیا گیا لیکن جب پندرہ بیس لوگوں نے اسی کا نام بتایا تو میں نے ڈائریکٹ کال کیا جب کال کیا ایک ہی بیل پہ فون اٹھ گیا اور شاید کو رات کا ایک یا ڈیٹ بجا ہوگا اور تورن سیلینڈر ان کی پوری تین نے ملکے ڈرائیور کے تھروں یا انہوں نے خود پہنچایا جب آدمی آدمی کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا ایک دوسرے سے ڈر رہا تھا انہوں نے باہر نکل کے چاہے خود چاہے اپنی ٹیل سے انہوں نے سب کے گھروں پہ جتنی کالز گئی ہیں انہوں نے سلینڈر جتنے موبائل ان کے پاس تھے ان کے ڈرائیوروں کے پاس بھی کچھ نہیں موبائل تھے یہ دھیرے دھیرے پتہ چلا اور انہوں نے تین لوگوں نے ملکے سو لوگوں کو اکٹھا کیا میرے خیال سے وہ سو لوگ نہیں وہ سو فیملیز تھی تو انٹو ان کی جو طاقت تھی وہ چار گنا ہوئی اور ان کی طاقت کو بڑھاوا دیا نرمل جی نے میرمل جی بلکل آگے آگے اور سندیر سندیر اور ویشال جی ان سب نے ملکے ہر ایک کے گھر ایک دو نہیں کم سے کم بارہ سو لوگوں کے گھر انہوں نے سلینڈر بھیجوائے یہ میں سب کچھ واتشاپ کروپ میں پڑھتی رہتی تھی ان کو لکھناو یا لکھناو کے آس پاس تھی کال نہیں آتی تھی آسٹریلیا سویجر لین اور وہ کیسے اس کو پورا کرتے تھے یہ میری سمجھ کے باہر تھا لیکن پڑھتی میں سب کچھ تھی واتشاپ میں کہ کیسے آگے سے آگے بڑھ کے ان کی پوری پیم نے سب کی مدد کری انہوں نے اس ٹائم پہ میرے خیال سے سب کے گھروں میں جنہے گھروں میں آڈی بھی تھاڑی ہے بی ام ڈا بی او بھی گردوارہ علمبا کیور سے کورونا کال کے تین مہینوں میں لکھنوں واسپاس کے شہروں میں آکسیجن فار فرینڈ والوہ ویا پرمنڈل کے سیوکس آکسیجن لنگر کی سیوہ سے بارہ سو پریواروں کو آکسیجن و تین ہزار سہدھی پریواروں کو راشن کٹ کے علاوہ ماسک ریگلیٹر آکسیج میٹر سٹیم اور تلسی کے پودوں کے وطرن کی سیوہ میں ماندیب بجا آپ نے بتایا کہ ستائی سکٹوبر و ساہم اٹھائی سکٹوبر کو پراتا سات سے ساڑھے بارہ وقت تک ہونے والی کارکرم میں سنگھ ساہیب بھائی ملکیت سنگھ جی مکہ گرانتی سی اکال تکتے ساہیب بابا کشمیر سنگھ بھوری والی پتنا ساہیب بھائی دویندر سنگھ خالصہ کھننا والے چندگڑوان منیندر سنگھ دلی اردوارہ کمیٹے بھائی منیندر سنگھ دربار سنگھ امرت بھائی دلباک سنگھ جب دی کلا بھائی گردیو سنگھ جی کھرتن و گرمیت وچار سے سنگت کو نیحال کریں گے ساڑھے گیارہ بج سبی کورونا ورئیس کو پردیش کے مانی شریعونی کمار عوستی پر مکسچے مانی مہا پاور شریمتی شکتہ بھاٹیو کورونا کال میں پورے دیش میں سروادک سیوہ کرنے والے انتراسٹی کھاتی پر منجندر سنگھ سرسا پردان دلی سکھ گردار منجمنٹ کمیٹے دوارہ کیا جائے گا بہت سارے ہسپیٹل کے اندر آفصیت پلانٹ لگ گئے ہیں اس کے باب زود ہم لوگو نے بیس کنسرٹیٹر ہمارے پاس میں ریزارو میں سو اوکسیجن سیلینڈر ہمارے پاس میں ریزارو میں اور جن لوگوں کو ہم نے ان کے سیلینڈر لیے تھے ان کو واپس کر دی ہیں ان کی ساری لسٹ ہمارے پاس میں ہے اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو جیسے اس سمیں انجیمشنز بھی پروائیڈ کر آئے گئے تھے دوائیاں پروائیڈ کر آئے گئے تھے اس سمیں ہمارے پاس ٹیم بہت چھوٹی تھی اس سمیں ٹیم ہمارے پاس لکھناو کے علاوہ آنوے شہروں میں بہت بڑی ٹیم ہے تو کدا نہ کرے کہ ایسا کچھ ہوگا تو ہم لوگ پھر سے ایک ساتھ ہو کر اس مقرس کا مقابلہ کریں گے شانسن کسا ہمارے پاس کے لئے پاس اور ایک ایک مہدہ دن کی بھوزور وہ یہاں سبھہ دس وجہ سے یہاں لکھنا ہوئی اگر پاس گھرے تھے دیڑھ پاس تک کوئی سمجھ نہیں کلی وہ اپنے پانا ہر سی سی گاؤں کے اندر سکر بڑی ہو جانا ہم لوگ کو فور موڑ دا سے آیا کہ ہم لوگ نے یوکی میں آر سمچے پیڑیا میں آپ لوگ دیکھا ہے کہ آپ اس میں کچھ کر سکتے ہیں تب پھر ہم لوگ نے گردوارا علم باقی ٹیم کو لگا کر گاڑی وہاں بھیجی اور اس گاڑی کے ساتھ دو ورکر ساتھ میں بھیجے جو اس کا لوگ پانڈے کا سسکار کرا کر واپس آئے وہ ایک چھوٹا سا ویڈی ہم لوگ کو نہیں بتا تھا سارے لوگوں نے آگے آگے مدد کی ہمارے ساتھ میں مینی میدن کروں کا لوہ میں پار منڈل شری بشان لگر بالجی سے دو شب جیلو کہنے ہی کے پاس چالیس سیلنڈر تھے پوری فیکٹری انہوں نے شٹ ڈاؤن کر کے اس ٹائم پہ انہوں نے سارے اپنے چالیس سیلنڈر اس کار میں دے دیئے کیونکہ ہم لوگ بھی لوہے سے جڑے تھے تو جتنے بھی لوہے کے فیکٹری ہیں یا لوہے کی فیبری یونیٹ ہیں ان کے پاس اوکسیزن سیلنڈر رہتے ہیں جو اپنے کار میں یوز کرتے ہیں تو ہم لوگ نے سب سے ریکویسٹ کر کے سیلنڈر اکتر کننے شروع کیے اور پھر اس کو پہلے لکھنو میں سیلنڈر ہم لوگ نہیں بھروا پا رہے تھے تو ہماری ایک ہمیر پور میں لوہے کی رینجے میں سپاک و لوگ کی فیکٹری تھی ہم لوگ لکھنو سے ہمیر پور اپنی گاڑیاں بیجتے سیلنڈر کو وہاں پندرہ دن تک ہم لوگ نے ہمیر پور سے سیلنڈر دیلی ہماری گاڑی جاتی تھی دو دو اور وہاں سیلنڈر فیل ہو کے آتی تھی سندی بانند جی اور سب کے پریاس سے ہم لوگ نے یہاں کے ایڈمی سٹیشن سے کسی طریقے سے سیلنڈر ری فیل کرانے کی پرمیشن لی اور پھر ہم لوگ یہاں لگنو میں نادر گن سے اور تال کٹورا سے سیلنڈر ہم لوگ نے فیل کروائے اور 24 بائی سیون ہم لوگ نے گروپ بنایا واتس اپ جس پہ ہم لوگ پروپر چینل سے کام کرتے تھے کیونکہ پہلے یہ بھی ہو رہا تھا کہ پرشاشن اس کی پرمیشن ریٹین میں نہیں دے رہا تھا تو ہم لوگ جن کو بھی سیلنڈر دیتے تھے گردوار علم باگ کے نام پتر میں آئے کیونکہ اس ٹائم لوگ سیلنڈر ایسے ڈھونڈ رہے تھے کہ لوگ وڈنگ کل لیتے گھر پہ رکھ تو ہم لوگ یہ بھی دیکھتے تھے کہ پروپر ڈاکومنٹ لے کے ہی سیلنڈر دے تاکی وہ سیلنڈر تورنت کسی جان بچانے کے لئے کار کرونا سیوہ میں ویشے سیوہ کے لئے لوہ بیاپار مندل لکھنو اکسیجن وار فرین وار کرتن سماگم سیوہ لکھنو گردوار کورو وار کمیٹے دوار گرمی سنگ سنگ بھگا منمون سنگ 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 منجید سنگ تلوار رنجید سنگ دوار کیا جا رہا رہا انڈیا پرابی سنگ نے بتایا کہ وار سنگ پیشلے تین مہین سرکار کے سیوہ سے گردوار آلم بھگ میں ویکس چلائی جا رہا رہا جس میں ابھی تک 30,000 سے زیادہ لوگ آٹکر کرن کیا جا چکا ہے آج سنگ 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 گلدی وطر لگ